بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتیں جو ہاتھوں میں اور پیروں میں مہندیاں لگاتی ہیں اس پر بہت اہم اور ضروری مسائل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا نمبر ایک یہ جو مسئلہ ابھی جو بھی بتاؤں گا جو کچھ اس وڈیو میں آپ کے سامنے آنے والا ہے یہ صرف اور صرف عورتوں کے لئے ہے مردوں کے لئے ان مسائل کو فٹ مت کرنا وہ بھی عورتوں کے لئے ہاتھوں میں اور پیروں میں یہی دو جگہ اس کے علاوہ سر میں بالوں میں جو مہندیاں لگاتی ہیں وہ مسئلہ بھی بالکل الگ ہے صرف ہاتھ اور پیر یہ دو جگہ کے لئے یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نمبر دو حدیث میں آتا ہے جیسا کہ مشکات شریف میں اور ابو دعود شریف میں ایک روایت ہے اتبا کی بیٹی ہندہ یہ جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لئے ہاتھ بڑھاتی ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا ہاتھ دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں مہندی نہیں لگی تھی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہدی لگانے کے لئے کہا پھر کہا کہ اس کے بعد تمہیں بیعت کروں گا تو اس روایت سے بھی ایک طریقے سے ہم دلیل پکڑ سکتے ہیں مہدی لگانے کے بارے میں ایک دوسری روایت جو ابو دعود شریف میں اور نسائی شریف میں موجود ہے ایک عورت پردے کے پیچھے سے کاغذ پہ کچھ لکھ کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال بھیجتی ہیں اپنے ہی ہاتھ سے اللہ کی رسول کو دے رہی ہیں اور پردے کے پیچھے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کاغذ لینے کے لئے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہاتھ پہ مہدی نہیں ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم عورت ہوتی تو ہاتھ میں تمہاری مہدی لگی ہوئی ہوتی اب اس کے ذرا مسئلہ سمجھئے نمبر تین مہدی لگانا کوئی ضروری واجب فرض نہیں ہے بس مستحب ہے پسندیدہ عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کہا کرتے تھے جیسا کہ ابھی حدیث آپ کے سامنے آگئی ہے تو اسی لئے مناسب اور بہتر ہے واجب اور فرض کا درجہ نہیں ہے نمبر چار مہدی جو عورتیں لگائیں گی کسی بھی کلر کا ہاتھ اور پیر کی بات ہے کسی بھی کلر کی مہدی لگا سکتے ہیں چاہے وہ بلاک کلر کالا کلر ہو یا وہ اس کا رنگ جو ہے لال ہو یا اس کا رنگ کوئی اور دوسرا کلر ہو اس میں ہر طریقے کی ہر کلر کی مہدی لگانا عورتوں کے لیے بلا کراہت جائز ہے بلکہ پسندیدہ عمل ہے لگانا چاہیے عورتوں کو چاہے شادی صدا ہوں یا غیر شادی صدا ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد مہدی لگائیں گی یا شادی سے پہلے مہدی لگائیں گی بعد میں نہیں لگا سکتی کچھ نہیں ہے کسی بھی وقت عورت ہے تو جب چاہے گی تب مہدی لگا سکتی ہے اور جہاں تک عدت کی بات ہے عدت کی بات ہی دوسری ہے وہ تو ایک الگ پابندی کی بات ہے اور نمبر پانچ اتنا خیال رہے نماز کا وقت نہ ہو کامو کاج کا وقت نہ ہو نماز کے وقت میں مہدی لگا کر بیٹھ گئی تو نماز کیسے پڑے گی وضو کیسے کرے گی یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اسی لئے اس وقت کا خیال رکھے خالی وقت میں مہدی لگایا کرے اور اسی طرح گھر کا کامو کاج پڑا ہے کام بہت سارے گھر پہ کرنے کے ہیں مہدی لگا کر بیٹھ گئی تو گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے اسی لئے جب عورتیں مہدی لگائیں تو وقت کا خیال کر کے مہدی لگائیں نمبر چھے ہاتھ میں جو مہدی لگائیں گی سیدھے طرف بھی لگا سکتی ہیں اور الٹے طرف بھی یعنی ہتھیلی کی طرف بھی مہدی لگانا جیسے جائز ہے پشت کی طرف بھی مہدی لگانا بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں اسی طرح جیسے ہاتھوں میں مہدی لگانا دونوں ہاتھ میں بلکل جائز ہے ایسے دونوں پیر میں بھی جائز ہے چاہے تو ایک ہاتھ میں لگا سکتی ہے چاہے تو دونوں ہاتھ میں بھی لگا سکتی ہے ہوتا ہے کچھ کچھ عورتیں کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ میں لگانا پڑے گا ایک ہاتھ میں نہیں لگا سکتے ایسی کوئی بات نہیں ایک ہاتھ میں بھی ضرورت کے وقت لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح ناخن میں عورتیں جو مہدی لگاتی ہیں یہ بھی بالکل جائز ہے اس کے علاوہ جو سادہ سادہ قسم کا مطلب سادی مہدی ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں کبھی کبھی ڈیزائن سے لگاتے ہیں فول بل بناتے ہیں بہت خوبصورت لگتا ہے وہ ایسے بھی مہدی لگا سکتی ہیں سادی ڈیزائن سادہ ہو وہ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح بھی مہدی لگا سکتے ہیں اور ڈیزائن اگر بہترین ہو امدہ ڈیزائن ہو اس میں بھی آپ اس طرح مہدی لگا سکتی ہیں کوئی حرج نہیں لیکن ہاں صرف ڈیزائن کرنے پہ اتنا وقت نے ہو کہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ بیٹھ کے ڈیزائن بنا رہے ہیں مہندی پہ صرف وقت کا برباد کرنا ہے پھر یہ مکروہ کراہت سے خالی نہیں ہوگا اسی لئے اس کو بھی خیال رکھنا پڑے گا آپ کو اور نمبر ساتھ مہدی لگانا تو بہتر ہے لیکن آج کل رسم مہندی چل رہی ہے رسم رسم کے طور پہ شادی کے موقع پہ یا کسی اور موقع پہ ایک رسم بناتے ہیں رسم کے طور پہ مناتے ہیں مرد عورتیں سب مل کے وہاں پر اپنا چلائے رہتے ہیں سب کچھ شادی کے موقع پہ ایسا ہو رہا ہے تو اسی لئے رسم مہدی یہ جائز نہیں ہے مہدی لگانا چاہیں تو کبھی بھی لگا سکتے ہیں کسی بھی موقع پہ لگا سکتے ہیں شادی کے موقع پہ بھی لگا سکتے ہیں یا کسی اور موقع پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن رسم کے طور پہ جو اپنایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم پہ مہدی لگے گی اس کے رسم ہوتا ہے بے پردگی ہوتی ہے یہ سب ناجائز ہے اس کے خیال رکھنا بہت اہم ہے اسی طرح نمبر آٹھ غیر محرم جو مرد ہوتے ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے ان سے مہدی لگانا یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہوتا ہے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے مہدی لگانے کے لیے ڈیزائن کرنے کے لیے لوگ گھومتے رہتے ہیں کہ مہدی لگا لو مہدی لگا لو اب عورتیں بلا لیتی ہیں اپنے گھر ہاتھ دکھا کے بیٹھ گئی وہ پکڑ کے بس مہدی بھی لگاتا رہا مزہ بھی لیتا رہا تو اسی لیے مہدی کوئی مرد بھی لگا سکتا ہے لیکن وہ محرم ہونا چاہیے جس سے پردہ ہو اور اس سے کوئی خطرہ نہ ہو عزت وغیرہ کو تو اپنے ہاتھ سے خود لگائے یا کسی عورت سے لگائے لیکن اگر کوئی غیر محرم ہے جس سے پردہ ضروری ہے اگر ایسے آدمی سے مہدی لگا رہی ہے تو پھر اس وقت مہدی لگانا حرام گناہ کبیرہ ہوگا اس کا خیال بہت اہم ہے کیونکہ آج کل ہو رہا ہے اسی طرح نمبر نو پہ یہ بھی بہت اہم بات ہے آج کل جو مہدی نکل رہی ہے بازار پہ مہدی جو جس طرح مل رہی ہے اگر آپ اس کو لگا لیتے ہیں تو ایک دو دن کے بعد وہ چمڑی کی طرح نکلنا شروع ہو جاتی ہے وہ مہدی کلر تو آتا ہے لیکن پھر کلر وہ چمڑی کی طرح بلکل ایسے پتلے سے پتلہ جیسے پتلی سی پنی بلکل پتلہ سا کوئی کاغذ کی طرح ایسے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اسی لئے اس طرح کی جو مہدی ہوتی ہے جس میں چمڑے کی شکل بن جاتی ہے چمڑے کی طرح وہ مہدی چھٹنے لگتی ہے اس مہدی سے پرہیز کیا کریں بچا کریں کیونکہ اس میں پانی اندر پہنچتا ہے وضو گسل ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے لئے اسی لئے اس طرح کی مہدی اگر ہو تب ہی آپ بائچانت استعمال کر لی ہوں اچھی طرح سے دھولی جئے بعد میں اس مہدی کا استعمال ہر گز مت کریے کلر آتا ہے صرف رنگ آتا ہے اس میں جب رنگ جاتا ہے تو رنگ جاتا ہے اس میں کوئی چمڑے کی طرح نکلتی نہیں ہے وہ مہدی تو پھر کوئی دکت نہیں اسے لگایا کریے لگانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا لیکن ایک اور روایت جو حضرت عیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے مروی ہے وہ کہتی ہے کہ میں مہدی نہیں لگاتی تھی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جو بو تھی مہدی میں ایک طریقے سے بو ہوتی ہے وہ بو اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھی اسی لئے میں وہ مہدی نہیں لگایا کرتی تھی اسی وجہ سے علماء نے یہ بھی کہا ہے اگر کسی کے شوہر کو مہدی کی بو پسند نہیں آتی ہے مہدی اسے بدبو کی طرح اسے ایک طریقے سے محسوس ہونے لگتی ہے تو پھر بیوی مہدی لگانے سے دور رہے یا کوئی ایسی مہدی کوئی ایسا کلر استعمال کرے کہ جو چمڑا بھی نہ ہو چمڑی کی شکل میں نہ بیٹھتے آؤ اور صرف اس میں کلر آتا ہو اس کے ساتھ ساتھ اس میں بو بھی نہ ہو کسی طرح کی خس بو بدبو نہ ہو خس بو ہو تو خس ہو جائے گا ایک الگ بات ہے لگن بدبو نہ ہو تو اسی لئے یہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری تھا تو یہ چند باتیں ہیں مہدی کے بارے میں میں نے پوری ڈیٹیلز تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں